اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو کے ذریعے امیوپیتی کی انفرمیشن کو حاصل کر رہے ہوں گے آج میں آپ سے جوڑوں کے درد یعنی ایترائٹس کے بارے میں بات کروں گا اور اس کا امیوپیتی میں ٹھیٹمنٹ آپ سے شیئر کروں گا تو آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ جوڑوں کا درد کیسے ہوتا ہے جوڑوں میں درد ایک قرآنہ مرض ہے چھوٹے جوڑوں میں درد بڑے جوڑوں میں درد ہیریڑ کی اڈی کے موڑوں میں درد ہپ کے جوڑوں میں درد اس کے علاوہ آپ کے بازوں کے جوڑوں میں درد کندوں کے جوڑوں میں درد اونگلیوں کے جوڑوں میں درد انگوٹوں کے جوڑوں میں درد کلائی کے جوڑوں میں درد اس کے علاوہ یہ درد آپ کو وراثت میں بھی ملتے ہیں اور شراب نوشی اور تمباکو نوشی کی صورت میں بھی یہ درد ہو جاتے ہیں اور جوڑوں کا درد پرانے اتلیٹس میں بھی پایا جاتا ہے جوڑوں کے درد کو آرثرائٹیس، ریومیٹائٹیس، گوٹ اور پاسٹیو آرثرائٹیس کے نام سے پیچانا جاتا ہے جوڑوں کا درد کیلسیم کی کمی یعنی ویٹامین ڈی کی کمی کے جوڑوں میں انفیکشن، جوڑوں میں چھوڑ لگ جانے سے جوڑوں میں سوجن کی وجہ سے جوڑوں کے درمیان پایا جانے والے چکنیں مادے کی کمی کی وجہ سے جوڑوں کے کناروں کے بڑھ جانے کی وجہ سے جوڑوں پر گاٹے بن جانے کی وجہ سے یورک ایسٹ کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہوتا ہے یہ چند وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جوڑوں کے درد کی بیان کی ہیں تو آئیے آپ جوڑوں کے ٹریٹمنٹ پر بات کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ میری ویڈیو ہومیوپیتے کی انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے لہذا کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر سے ایڈوائز کر لیں یا فیس بک پر مسنجر کے ذریعے مجھے ایس ایم ایس کریں جوڑوں کے درد اچانک شروع ہو ساتھ میں تیز بخار ہو تو ایکو نائٹ تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کریں اس کے علاقہ اگر معمولی سی حرکت میں بھی جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جائے سردی لگتی ہو جوڑ گرم اور سوجے ہوئے ہو اور گرم جگہ میں جانے سے تکلیف بڑھتی ہو تو درائی اونیا تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں ارام آ جاتا ہے سردی کے موسم میں تھن لگنے سے اور پہلی حرکت سے جوڑوں کا درد بڑھ جائے اور حرکت کرتے رہنے سے کم ہو جائے اور پھر مسلسل حرکت سے مزید بڑھ جائے تو رسٹاکس ٹو انڈرڈ دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے ارام آ جاتا ہے اگر جوڑ لگ جانے سے جوڑوں میں درد بڑھ جائے اور مریض کسی کو بھی اپنے قریب آنے سے تکلیب میں بڑھ جانے کے خوف میں مبترا ہو جائے تو ارنی کا ٹو انڈرڈ دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اس سے آپ کو جلدی ارام آ جائے گا اس کے علاوہ سوتے میں جب جوڑوں کا درد آپ کو نین سے بیدار کر دے یورین بدودار خارج ہو اور یاداش کمزور ہو چڑچڑا پن ہو اور ٹانگیں اوپر اٹھانے سے ارام آئے تو میڈورینیم ٹو انڈرڈ دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے ارام آ جاتا ہے جب جوڑوں کے درد کے ساتھ گھڑیا ہو ٹھن سے ارام ہائے انگلیوں کلائی اور انگوٹوں کے جوڑوں میں درد ہو شراب نوشی اور کیڑے مکوڑوں کے دنگ لگنے یا زخم ہونے سے جوڑوں میں درد پیدا ہو اور درد نیچے سے اوپر کی طرح سفر کرے تو لیڈم پال تھرٹی دن میں چار مرتبہ جوڑوں میں درد کے ساتھ جب جوڑ سن ہو جائیں کلائی کے حساب میں بھی درد ہو اور درد اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہو تو آپ کالمیاں لوٹی فولیا تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے یہ درد غائب ہو گیا اس کے علاوہ جب مریض کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے اور جب مریض کھانے کی بدبو سے جوڑوں میں درد میں اضافہ محسوس کرے پیٹ میں گیس بہت بنتی ہو یورین میں البومین خارج ہو گٹھیا ہو اور سگرن نوچی کی وجہ سے جوڑوں میں درد بر جائے تو کال جی کم ٹو ہنڈرڈ جن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے فوراں آرام آتا ہے جب ریڈ کی اڈی کے موروں کے جوڑوں میں درد ہو اور گردن کی گدی کے جوڑ میں درد ہو تو اپچار ایسی موسا تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کرنے سے آرام آتا ہے اس کے علاوہ اگر جوڑوں میں درد انفیکشن کی وجہ سے ہو اور ڈنگ لگنے جیسے درد ہو گرمی اور گرمی میں گرم کمرے میں جانے میں درد بڑھ جائیں دردوں میں جلن محسوس ہو تو آپ اپس میلی فی کا دن میں چار مرتبہ استعمال کریں اس سے آپ کو دردوں میں آرام آ جائے گا اکثر چھوٹے جوڑوں میں درد اور چھوٹے اضلات میں درد شروع ہو جاتا ہے اکندے کے جوڑ میں یا بازووں کے جوڑ میں درد شروع ہو جاتا ہے انگلی اور کلائی کے جوڑوں میں درد ہو خاتین کے پیریٹ کے جنوں میں درد شروع ہو جائیں اور یہ درد اپنی جگہ ادلے بدلے تو کالو فائلم 200 دن میں تو مرتبہ یوز کرنے سے پوراً آرام آتا ہے اس کے علاوہ جب کیلشیم کی کمی ہو اور جوڑوں میں درد ہو تو آپ کلکیریا پاس 200 دن میں دو مرتبہ استعمال کرے جب دل کے مریضوں کو جوڑوں میں درد شروع ہو جائیں بازووں ٹانگوں اور پو میں سوجن کے ساتھ درد ہو تو کیکٹس جی 30 دن میں چار مرتبہ استعمال کرنے سے آرام آتا ہے اس کے علاوہ اگر جسم میں دکھن کے ساتھ جوڑوں میں درد ہو اور جگر میں درد کے ساتھ جوڑوں میں درد ہو اور سوجن ہو یا جوڑ بڑھ جائیں تو سیٹیلیریا میڈیسن 30 دن میں چار مرتبہ استعمال کرنے سے آرام آتا ہے اس کے علاوہ مدر ٹنکچر کو جیتون کے تیل میں ملا کر جوڑوں کے درد میں مالس کریں تو بھی جلدی آرام آتا ہے موٹے لوگوں کے جوڑوں کے دردوں کو کلکیریا کام 200 دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے ٹھیک کر دیتی ہے تو دوستو یہ کچھ انیو پیتھک کی میڈیسن جوڑوں کے دردوں کے بارے میں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ مل سکے امید ہے 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 مل سکے امید ہے